الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات آج جو حدیث ہمارے سامنے ہیں اس حدیث میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جس سے دلوں کا غم دور ہوتا ہے ساری مصیبتیں حل ہوتی ہیں اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے اور زندگی میں بڑی خیر و برکت رہتی درود وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف طریقوں سے سکھلایا ہے اور صحیح حدیث میں آیا ہے تو اسی کو اس بات میں ذکر کیا گیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام قال لی الا ابشرت ان اللہ عز وجل یقول لکا من صل علیک صلیت علیہ ومن صلیم علیک صلیمت علیہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اچانک کسی طرف نکل گئے تو میں بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے گیا کہ ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہیں ہوا فَدَخَلَ نَخْلًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں گئے وہاں قریب میں ایک باغیچہ تھا گارڈن تھا اس میں گئے فَسَجَدْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے بڑا نمبہ سجدہ کیا اب مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہیں ہو گئی تو میں بغیر ڈسٹرپ کیے نیچے جھکے جھاکنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہیں کہ بند ہیں صحابی ہیں پریشان ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے اور مجھے اس حالت میں دیکھا کہا کہ مالک اب کہا کہ اے صحابی کیا حال ہے کیوں تم پریشان تو کہا اللہ کے نبی بات اسی ہے آپ سجدے میں گئے بہت لمبا سجدہ تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے ڈوٹ آیا کہ آپ کہیں اللہ نے آپ کو بلا نہ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جبریل علیہ السلام یہ جو سجدہ میں کیا ہوں یہ سجدہ شکر ہے آدمی ایسی حالت میں سجدہ شکر کر سکتا لیکن بہت سارے لوگ جو نماز کے بعد سپریٹ سجدہ کرتے ہیں دعا کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد سنگل سجدہ کرتے ہیں دعا کرنے کے لئے یہ مسنون نہیں ہے ایسا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا سجدہ شکر البتہ کر سکتے ہیں آپ کے بیٹے کو اچانک جوب مل گیا آپ کو کوئی بھی کام اچھا ہو گیا تو آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سجدہ شکر کہا انہ جبریل علیہ السلام قال لی جبریل علیہ السلام ابھی آئے اور انہوں نے کہا الا اُبشر کیا میں تم کو یہ گوڈ نیوز نہ سناوں جبریل گوڈ نیوز لے کر آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے وہ کہتے ہیں ان اللہ عز و جل لیک اللہ تبارک و تعالی آپ سے کہتے ہیں من صلی علیہ سلیت علیہ جو تم پر درود و سلام پڑھے گا اللہ فرشتِ ملع علیہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا یہاں دو سلام ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ ایک وہ درود و سلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں ہم اللہ تعالی سے مانگتے ہیں جب اللہ ہم پر سلامتی کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے علماء نے کہا کہ ملع عالی اللہ اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں بعض علماء نے کہا الرحمت والعف اللہ تعالی آپ پر اپنی خصوصی رحمت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی آپ سے درگزر کرتے ہیں تو جیسے اس حدیث میں کہا گیا وَمَن سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْ تُعَلَيْكَ کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا اللہ اس پر درود و سلام بھیجے گا بعض حدیثوں میں کہا گیا ایک درود ہم اللہ کے نبی پر بھیجتے ہیں تو اللہ ہم پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے بہت آسان سودا ہے تو کب کب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید کب کب ہم پڑھیں گے بعد الہذان اذان کے بعد نماز جنادہ میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جب مسجد میں داقل ہوتے ہیں جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تب درود پڑھتے ہیں اور اسی طرح جب بھی دعا کرتے ہیں دعا کے آخر میں شروع میں درود پڑھتے ہیں نکاح میں جب بیٹھتے ہیں نکاح خانی ہوتی ہے تب درود بیشتے ہیں تو مختلف مواقع ہیں جب آپ درود پڑھیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا ایک درود پر اللہ کی دس رحمتیں ہوں گی شاید دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے والے اہل السلح والجمع میں سے ہم لوگ ہیں سلفی لوگ ہیں اہل حدیف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھیجتے ہیں اور اس پر ہم لوگوں سے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں خامقہ لوگ ہم کو برنام کرتے ہیں کہ ہم لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ ہم سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں ہمارا اللہ پر یقین ہے کہ ایک مرتبہ درود السلام پیارے نبی پر بھیجیں گے تو اللہ پر دس رحمتیں نادل کرے گا کوشش کیجئے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ درود بھیجا کریں اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ تعالی کی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھوم رہے ہیں جو بندہ بھی درود بھیجتا ہے وہ فرشتے مشتق پہنچاتے ہیں اس کا درود مشتق پہنچایا جاتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ